تو یہ کہانی ایسے تین دوستوں کی ہے جو اپنی زندگی سے تنگا جاتے ہیں اور اچانک سے ایک نئے شہر میں پھس جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور ان کو اس شہر میں رہنے کے لیے ویسا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ویسا ان کو صرف اسے قیمت پر ملے گا جب یہ موت کا کھیل کھیلیں گے جس میں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوگا اور اگر یہ گیم نہیں کھیلیں گے پھر بھی یہ مارے جائیں گے تو یہاں پر ایلیس کیا اپنے دوستوں کو اس موت کی دنیا سے نکال پائے گا آج ہم اس کہانی میں دیکھیں گے تو کہانی کے شروع میں ہمیں ایلیس دکھایا جاتا ہے جو بہت اچھا گیمر تھا وہ آج تک کوئی بھی گیم نہیں ہارا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو میتھامیٹکس اور گاڑیوں کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا ایلیس اپنے ڈیڈ اور بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا اتنا سب کچھ پتا ہونے کی باوجود ایلیس کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اسی لیے اس کے ڈیڈ اسے نکمہ سمجھتے تھے اور یہی وجہ تھی ایلیس کو اپنا گھر نہیں اچھا لگتا تھا تو وہ اب اپنے گھر سے باہر اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہے یہاں پر ہمیں اس کے دوست دکھائے جاتے ہیں جن میں ایک بار میں نوکری کرتا تھا مگر اس کا باس اسے نوکری سے نکال دیتا ہے کیونکہ اس کا چکر اس کے باس کی بیوی کے ساتھ چل رہا تھا پھر پھر اس کے بعد آتا ہے اس کا دوسرا دوست جس کو چھوٹا کہہ کر بلاتے تھے جس کی زندگی کورپریٹ کی نوکری کرتے ہوئے گزر رہی تھی مہینے کی آخر میں اس کی مام اس کی کمائی کا بڑا حصہ لجائے کرتی تھی تو ان تینوں کی زندگی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تینوں ہی اپنی زندگی سے کافی پریشان تھے مگر جب یہ اپس میں ملا کرتے تھے تو اپنے سبھی کموں کو پہنچ آیا کرتے تھے ایک دن وہ سیگرٹ پیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کاش زومبی بریکڈاؤن ہو جائے جس سے سب اپنی اپنی زندگیاں دوبارہ سے شروع کر سکی تب ہی وہ روڈ کے درمیان میں مستی کرنے لگتے ہیں جس سے ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پولیس بھی ان کے پیچھے لگ گئی تھی تب ہی وہ ایک بیلڈنگ کے باتھروم میں آ کر چھوپ جاتے ہیں لیکن اچانک سے سبھی لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور ان کو کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی جب یہ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو باہر کوئی بھی نہیں تھا پورا شہر ویران سو انسان تھا نہ کوئی جانور نہ کوئی انسان یہاں تک کہ پورے شہر میں لائٹ بھی نہیں تھی پر ایک بیلڈنگ کے باہر لائٹس چلی ہوئی تھی جب یہ اندر چاہتے ہیں تو وہاں پر گیم ایریا لکھا ہوا تھا جب یہ تھوڑا سا اور آ کے چاہتے ہیں گیٹ پر لی لیزر لائپ چل جاتی ہے اور وہاں پر انہیں بہت سارے فون بھی رکھے ہوئے ملتے ہیں جب وہ فون کو اٹھاتے ہیں تو ان کے فیس سے ان فونز کی لاکھ کھل گئے تھے جس میں انہی فون پر انہیں گیم رولز ان کے اصولوں کے بارے میں پتا چلے گا اور ساتھ ہی فون پر ایک ٹائمر بھی شروع ہو جاتا ہے پھر وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جو اس دنیا میں پہلے سے موجود تھی پوچھ چھوٹے کا آئی ڈی کارڈ لے کر گیٹ کے باہر پھینک دیتی ہے لیزر لائٹ کی وجہ سے کارڈ جن گیا تھا یہ ان تینوں کو سمجھاتی ہے اگر تم میں سے کوئی بھی گیم کھیلے بغیر یہاں سے باہر گیا تو ایسے ہی مارا جائے گا وہاں پر ان کے پاس ایک اور کالی سٹوڈنٹ آ جاتی ہے ان کی گیم اب شروع ہو گئی تھی پہلی گیم کا نام تھا dead or alive مرو یا جیو اور اس گیم کا لیول تھا three of clubs جو اس تاش کے کارڈ کا نام ہے اب یہ ایک کمرے میں آ جاتے ہیں اس میں دو دروازے تھے جن پر dead اور alive لکھا ہوا تھا ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اگر صحیح دروازے کو نہ کھولا تو یہ سب کے سب مارے جائیں گے ایلیس کا دوست چھوٹا یہ سب اپنے فون میں ریکارڈ کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک ان سب کو سب کچھ مزاک لگ رہا تھا تب ہی اس کمرے میں گیس پھڑنے لگتی ہے انہوں نے جلتی کسی دروازے کو کھولنا تھا ورنہ ان کے کمرے میں آگ لگ سکتی تھی یہاں پر جو لڑکی ان کو ملی تھی وہ کہتی ہے ہمیں alive والا دروازہ ہی کھولنا چاہئے یہ بات سن کر کالی سٹوڈنٹ بھی نہ سوچے سمجھے لائے والا دروازہ کھول دیتی ہے جس سے وہ پیچاری ماری جاتی ہے تب ہی وہ لڑکی dead والا دروازہ کھولتی ہے سب اب وہاں پر آ جاتے ہیں یہ سب کے سب بچ گئے تھے اب سب اس گیم کو سیریز لینے لگے تھے کیونکہ اس میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی اگلے کمرے میں آگر بھی وہاں پر دو دروازے تھے یہاں پر لڑکی جو ان کے ساتھ تھی وہ ایلیس سے کہتی ہے اس بار تمہیں دروازہ کھولنا ہوگا پر ایلیس کے اندر اتنی ہمت کہاں تھی اس کا دوست جو بار میں کام کرتا تھا وہ دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ وہ صحیح دروازہ نکلتا ہے سب اس گمرے کے اندر چلے گئے تھے اب آگے بھی دو اور دروازے تھی یہاں پر بھی انہیں صحیح دروازے کا چناؤ کرنا تھا ایلیس کا دوست اسے کہتا ہے تمہیں اپنا دماغ استعمال کرنا ہوگا کیونکہ وہ بہت اچھا گیمر تھا تو بھی ایلیس کو یاد آتا ہے کہ اس بیلڈنگ میں آتے ہوئے اس نے ایک میپ نقشہ دیکھا تھا جس میں سات کمرے تھے اور انہیں یہاں سے بچنے کے لیے اندر کا دروازہ کھولنا ہوگا سب اب اندر والے کمرے میں آ جاتے ہیں جہاں پر ان کے سامنے وہی کمرہ تھا جہاں پر پھر سے الائیو لکھا ہوا تھا ایلیس اپنے دوست کا فون لے کر پھر سے پرانی ریکارڈنگ چیک کرتا ہے جب اس کالیج سٹوڈنگ نے الائیو والا دروازہ کھولا تھا تو یہ دیکھتے ہیں آگے ادھر کوئی بھی دروازہ نہیں تھا مگر وہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہی اسی دروازے کو کھول لیتے ہیں ان سب میں ایلیس کے دوست چھوٹے کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا یہ گیم سے باہر آ چکے تھے ان کے سامنے تھری آف کلپس کا کارڈ رکھا ہوا تھا تب ہی ان کے سب کے فونز پر میسیج آتا ہے ان سبی کو تین دن کا ویسا ملتا ہے کیونکہ وہ کارڈس تھری آف کلپ کا کارڈس تھا اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ان کی گیم کے کچھ حصولوں کے بارے میں بتا دیتی ہوں تو یہاں پر تاش کے کارڈس ان کی گیم سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ اگر انہیں سپیٹ کا کارڈ ملے گا تو گیم فیزیکل ایکٹیویٹی پر ہوگی یعنی کہ انہیں خود ہی اپنے آپ کو استعمال کرنا ہوگا مگر اگر کارڈ کلپ کا ہوا تو گیم کو پوری ٹیم مل کر کھیلے گی وہی اگر کارڈ ڈائمنڈ کا ہوا تو دماغ لگانے والا ہوگا اور اگر ہارٹ کا ہوا تو انہیں آپس میں ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہوگا ابھی بھی ان کو ویسا کی سمجھ نہیں آئی تھی اصل بات تو ان کو تب پتا چلتی ہے جب ان کے سامنے ایک آدمی مارا چاہتا ہے ایک لیزر نائٹ آ کر اس آدمی کو مار دیتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان کا بھی ویسا ایکسپائر ہوا ختم ہوا تو یہ سب بھی مارے جائیں گے اور یہ ویسا انہیں تب ہی مل سکتا ہے جب یہ موت کا کھیل کھیلیں گے تو اب یہ ایک گھر میں آ کر آرام کرنے لگتے ہیں کیونکہ ایلیس کے دوست چھوٹے کے پاؤں میں چھوٹ لگ گئی تھی اور ان کے پاس ویسا بھی تین دن کا تھا تب یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کام کر رہا ہے جبکہ باقی سب الیکٹرونک ڈیوائسز بند تھی پھر وہ لڑکی جو ان کو یہاں پر ملی تھی وہ اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ تین دن سے یہاں پر فسی ہوئی ہے اور اس نے دو گیمز کو کھیل بھی لیا ہے پھر وہ یہاں پر بیٹھے بات کرتے ہیں کہ اچانک سے سب ہی لوگ کہاں جا سکتے ہیں کہاں گائب ہو گئے یہی پر ایلیس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج رات بھی وہ اپنے دوست کے ساتھ اس گیم کو کھیلے گا اور اگر انہیں کوئی بھی اس گیم میں پلیئر ملا جو کہ ڈاکٹر ہو تو وہ چھوٹے کے علاج کے لیے لے کر آئیں گے کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی یہ اب اس لڑکی کو اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر دونوں گیم کھیلنے جاتے ہیں جہاں پر یہ گیم والی بیلڈنگ میں آ گئے تھے وہاں پر اور بھی تیرہ پلیئرز موجود تھے یہی پر ایک سفید بالوں والے لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں جو کھڑا اپنی کسی ڈیوائس کو چارج کر رہا تھا ہم ایک اور لڑکی یوسیگی کو بھی دیکھتے ہیں جو ایک پہ ترین ماؤنٹین کلیمبر تھی اس کو پہاڑوں پر چڑھنے کا بہت شوق تھا مگر اس کو اکیلے ہی کام کرنا اچھا لگتا تھا یہاں پر اس گیم کا نام ٹیگ تھا یعنی کہ انہیں ٹیگر نشانے بات سے بچنا تھا یہی پر اس گیم کا لیول فائف اوف سپیٹ تھا مطلب یہ گیم فیسیکل ایکٹیوٹی یعنی کہ اپنی جان انہیں اس نشانے بات سے بچانی ہوگی انہوں نے اس گیم میں ایک ایسے کمرے کو دوننا تھا جس میں ایک بٹن ہے اس کو دبانے سے گیم ختم ہو جائے گی اور اسے کھیلنے کا ٹائم بیسمنٹ کا تھا اگر انہوں نے اس گیم کو ختم نہ کیا تو پوری بیلڈنگ وہی پر بلاسٹ ہو جائے گی سب کے سب مارے جائیں گی اب سب لگلگ ہو کر اس دروازے کو ڈھوننے لگتے ہیں اوپر والی بیلڈنگ پر سفید بالوں والا لڑکا بھی کھڑا تھا جو سب کو ہاتھ ہلا رہا تھا لیکن اچانک سے ادھر نشانے پاسا جاتا ہے جس نے گھوڑے کا ماس پینا ہوا تھا یہی پر موت کا کھیل شروع ہو گیا تھا وہ بغیر دے کے ہی سب پر گولیوں کے نشانے لگا کر انہیں مار رہا تھا ایلیس اسے دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جو ماس پینا ہوا تھا اس وجہ سے وہ صرف سامنے ہی دیکھ سکتا تھا اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا تھا یہ بات ایلیس وہاں پر سب کو بتا دیتا ہے تبہ یوسکی وہاں سے پائپ سے مدد لے کر اوپر والی منزل پر جا کر دروازے کو چیک کر رہی تھی ایلیس کو یہاں پر ایک اور پیئر ملتا ہے جس کا نام ایگونی تھا اور اس نے ہاتھ پر عجیب سی گھڑی بھی باندھی ہوئی تھی ایگونی ایک ٹرین فائٹر تھا وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے تم اس نے شانے باز کا دھیان بڑھکا کر نیچے کی طرف لاؤگے اور میں اس کو پیچھے سے مار دوں گا جب وہ اسے نیچے لاتا ہے تو ایگونی اسے نہیں مارتا بلکہ اس کی گولیوں کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور اپنے ساتھی کو مروا دیتا ہے ایگونی کتنا جیپ ہے نا وہ اس کے بعد اس نے شانے باز پر گیس چھوڑتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے اسی دوران ایلیس کو بھی ایک دروازہ مل گیا تھا جہاں پر بہت سارے گولیوں کے نشان تھے ورنہ اگر وہاں پر کچھ نہ ہوتا تو نشانے باز اس دروازے پر اتنی گولیاں نہ چلاتا سفید بالوں والا لڑکہ بھی اس بات کو سمجھ گیا تھا وہ ایلیس کے ساتھ اسی کمرے مچاتا ہے پر وہاں پر ان کا سامنا ایک اور نشانے باز سے ہوتا ہے پر یہاں پر یہ سفید بالوں والا لڑکہ اپنی ڈیوائز سے اس نشانے باز کو جھٹکا دیتا ہے جس ڈیوائز کو ہم نے شروع میں چارج ہوتے دیکھا تھا لیکن وہ نشانے باز دوبارہ سے ہوش میں آ کر ان پر حملہ کرتا ہے ایلیس بچتے ہوئے ایک اور کمرے میں آ گیا تھا جہاں پر یہ دیکھتا ہے ادھر دو بٹن تھے اور ان دونوں کو ایک ساتھ ہی دبانا تھا ایلیس اب آفاز دے کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے وہاں پر یوسیگی آ گئی تھی وہ آ کر دیکھتی ہے کہ نشانے باز یہاں پر بھی پہنچ کر ایلیس کے ساتھ لڑ رہا تھا تبھی یوسیگی اسی سفید بالوں والے لڑکے کی ڈیوائز کی مدد سے ایک اور نشانے باز کو چھٹکا دیتی ہے جس کے بعد دونوں اچھل کر ایک ساتھ دونوں بٹنز کو دبا دیتی ہیں پر ٹائم ختم ہو گیا تھا لیکن انہوں نے ایک سیکنڈ پہلے ہی اپنے ٹاسک کو پورا کر لیا تھا یہاں پر جب نشانے باز اپنا ماسک اتارتا ہے تو وہ ایک عورت تھی یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ایک کلیر تھی اس کا ٹاسک یہاں پر سب کو مارنا تھا ایلیس دیکھتا ہے اس عورت کے گلے میں پٹا بندہ ہوا تھا جو کچھ دیر کے بعد بلاسٹ ہو جاتا ہے وہ عورت ماری جاتی ہے اس کے بعد ایلیس اور اس کی دوست دونوں ووکی ٹاکی پر بات کرتے ہیں انہیں ایک بیچ کو تلاش کرنا تھا سفید بالوں والے لڑکے کو اسی عورت کے چیپ سے کاغذ ملتا ہے جس پر کچھ لائنز بنی ہوئی تھی یہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر جب یہ گھر آ کر بات کرتے ہیں جہاں پر ایلیس کا دوست جو بار میں کام کرتا تھا وہ ان کو اسی میسیج کے بارے میں بتاتا ہے جو اس نے ووکی ٹاکی پر سنا تھا ادھر وہ لڑکی جو چھوٹے کے ساتھ تھی ان دونوں کا ویزا ختم ہونے والا تھا اسی لیے انہیں دوبارہ سے گیم کھیل کر ویزا حاصل کرنا تھا یہ گیم اب ان چاروں کو کھیلنی تھی اور اس کا نام تھا ہائیڈ اینڈ سی اس گیم میں انہوں نے چھپ کر ایک دوسرے کو ڈھونڈنا تھا اس گیم کو کھیلنے کے لیے انہیں ہیڈ فون اور اینکین دی جاتی ہیں جیسے ہی یہ اسے پہنتے ہیں ان سب کی گردنیں لاک ہو جاتی ہیں اور ان کے گلوں میں بھی ویسا ہی پٹا آ گیا تھا جو اس عورت کی گردن میں تھا یہ وہ چشمیں لگا کر ایک دوسرے کے چیرے کو سکین کر رہے تھے اس گیم کا لیول سیون آف ہارڈ تھا اب ہارڈ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہوگا اس گیم میں ایک انسان ولف بیڑیا رہے گا اور اسے باقی پلیئر سے چھپ کر رہنا ہوگا اور جس نے اسے پہچان لیا وہ خود بیڑیا بن جائے گا گیم کے پندرہ منٹ کے بعد جو ولف بیڑیا بن کر رہے گا اس کے علاوہ باقی سب کو مار دیا جائے گا یعنی کہ اس گیم میں صرف ایک انسانی بچے گا جب ایلیس کا چھوٹا دوست یہ سنتا ہے کہ سب مارے جائیں گے وہ پاگل سا ہو گیا تھا اور اپنا وہ پٹا اتارنے کی کوشش کرتا ہے ایلیس کہتا ہے نہیں پاگل ایسے مت کرو ورنہ یہ پھٹ جائے گا اور اسی دوران ایلیس اور چھوٹے کا آئی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے مطلب وہ بہت ہی غور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے آنکھوں میں دیکھنا ہوگا جب وہ لڑکی ولف بنتی ہے تو جا کر ایک گارڈن باق میں چھپ جاتی ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ پندرہ منٹ تک چھوپی رہے اسے کوئی نہ ڈھونڈے جس سے وہ گیم میں بچ جائے گی مگر اس کو ایلیس کا بار والا دوست ڈھونڈ لیتا ہے ان دونوں کی آپس میں وہاں پر بہت لڑائی ہو رہی تھی ایلیس بھی یہاں پر آ گیا تھا انہیں چھوٹوانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ ولف بن جاتا ہے یہ دونوں اب ایلیس کو گھیر کر اسے مارنے لگتے ہیں لیکن چھوٹا دوست وہاں پر آ کر ایلیس کو یہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے ان تینوں کو یہاں پر اپنی پرانی یادیں یاد آ رہی تھی کہ انہوں نے کتنا اچھا وقت ایک ساتھ گزارا تھا اور وہ لوگ کتنے پیار سے رہا کرتے تھے مگر اب اس گیم کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی دشمن بن چکے تھے ایلیس سب یاد کر کر رو رہا تھا وہ اپنے دوستوں کو ڈھولتا ہے انہیں آواز لگاتا ہے پر کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ سب اب یہی چاہتے تھے کہ ایلیس ہی آگے اس گیم کو کھیلے آخر کے دس سیکنڈ میں بار والا دوست ایلیس کو مل گیا تھا وہ ایلیس سے کہتا ہے کہ ایلیس تمہارا شکریہ اور ایلیس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دوست کا پٹا پھٹ جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو گئی تھی ایلیس کی تینوں دوستوں کی گردنیں اڑ گئی تھی وہ اپنے دوستوں کی موت پر بہت روتا ہے اس کو بہت دوک ہو رہا تھا اگلے دن یوسیگی جب اپنے لیے کھانا تلاش کر رہی تھی تو روڈ پر وہ پڑے ہوئے ایلیس کو دیکھتی ہے اس کو اٹھا کر وہ اپنے گھر لے آئی تھی ہم دیکھتے ہیں یوسیگی کو گھر میں اکیلی رہنا پسند تھا جب ایلیس کو ہوش آتا ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے تم نے گیم میں میری مدد کی تھی اس لیے میں تمہاری مدد کر رہی ہوں یوسیگی اس کو بتاتی ہے کہ میرے ڈیڈ ایک بہت اچھے ماؤنٹن کلیمبر تھے ان کو پہاڑوں پر چڑھنے کا بہت شوق تھا پر جب ان کی موت ہوئی تو میڈیا والوں نے جھوٹی خبریں پھیلائیں کہ انہوں نے اپنی جان خود لی ہے اس کا بتانے کا یہ مطلب تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم اپنے پیاروں کو ضرور کھوئیں گے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہم ان کے ساتھ مر جائیں موت تو تب ہی آئے گی جب ہمارا وقت ہوگا اس لیے جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں لڑنا ہوگا وہ ایک قسم کا ایلیس کو حوصلہ دے رہی تھی ایلیس اس کی باتیں سن کر اٹھتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس گیم کی ہیڈ کو ڈھونڈے گا اور اپنے دوستوں کی موت کا بتلا لے گا پر اب ان دونوں کا ویزا بھی ختم ہونے والا تھا اس لیے ابھی رات کو گیم ایریا ایک ٹینل میں پہنچاتے ہیں وہاں پر آگے جانے پر ان کو بس میں تین پلیئر ملتے ہیں جو پہلی ہی تین گیمز جیت چکے تھے اور ان کی کافی اچھی دوستی بھی تھی ایک پلیئر کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی تھی وہ ٹھیک طرح سے چل نہیں پا رہا تھا اس گیم کا نام تھا دسٹنس فاصلہ اور اس گیم کا لیول فور اوف کلب ہے یعنی کہ یہ ٹیم برک والی گیم تھی سب کو مل کر کھیلنی ہوگی ان کو دو کھینٹے سے پہلی اپنی جگہ پر پہنچنا تھا اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کی فون میں انڈیکیٹر بھی تھا جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کتنا فاصلہ تیہ کرنا ہے یہ بس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں پر اس میں فیولی نہیں تھا پھر یہ سب بھی بھاگ کر فاصلہ تیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اس ڈانل کی دوسری سائٹ تک جانا تھا جو کافی لمبا راستہ تھا یہاں جس پلیئر کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی وہ بھاگ نہیں سکتا تھا اسی لئے اپنے دوستوں کو جانے کا کہتا ہے وہ جانا تو نہیں چاہتے تھے پر اب ہیل گر بھی کیا سکتے تھے اب یہ اس کو وہیں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب یہ بھاگتے بھاگتے چھے کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہیں تب ہی وہاں ایک کالا پینثر آ گیا تھا جو ان میں سے تین پلیئر میں سے ایک پلیئر کو کھا جاتا ہے جو انہیں بس میں ملے تھے جب پینثر اس کو کھا رہا تھا تو باقی کے تینوں موقع دیکھ کر آگے بھاگتے ہیں جب آگے جاتے ہیں تو ایلیس ادھر ایک بائک دیکھتا ہے اب بائک میں فیول تو تھا لیکن بیٹری نہیں تھی اس لئے یہ اس بائک کو واپس سے بس کی طرف لچانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ بس میں اس بائک کا فیول ڈال دے اور جو بس میں پلیئر ہے جس کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی بچ جائے ادھر یوسی کی اور اس کے ساتھ ایک پلیئر ٹنل کی آخر تک آ گئے تھے مگر ادھر پانی کی بیریئرز تھے جس میں بہت سارا پانی تھا اور گیم کے ہی ختم ہوتے ہی وہ پانی ٹنل میں آئے گا سب کی سب مارے جائیں گے پانی اب ٹنل میں آنے لگتا ہے وہ پلیئر جو یوسی کی کے ساتھ تھا وہ اسے پچانے کی کوشش کرتا ہے ایلیس بھی بس کو لے کر آ گیا تھا جہاں پر یوسی کی اپنا ہاتھ ایلیس کی طرف پڑھاتی ہے جس سے وہ تو اب بس میں آ گئی تھی پر ان کی بس پانی میں ٹوپ جاتی ہے جب پانی واپس جاتا ہے تو یہ نکل کر بس کی اوپر کھڑے ہو گئے تھے یہ بس میں لکھا ہوا گول دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر ایلیس پریشان ہو گیا تھا وہ سمجھ کیا تھا کہ فون پر ہمیں تبھی زیرو ڈسٹنس نظر آ رہا تھا وہ تو شروع سے ہی گول میں بیٹھے تھے یہ تینوں اس گیم کو جیت گئے تھے جس کے بعد ایلیس اور یوسی کی ایک پول کے نیچے کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے ایلیس اس کو ایک بیچ کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے ہمیں اس گیم کی ہیڈ کو ڈھونڈا ہوگا کیا پتا وہاں اس جگہ پر لوگ بھی ہوں یہ اب کچھ دن تک ہیڈ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اسی دوران یوسی کی ایلیس کو شکار کے طریقے بھی بتاتی ہے ان کی دوستی اب کافی اچھی ہو گئی تھی ایک دن یوسی کی اور وہ کے میریہ میں سبھی پلیئرز پر نظر رکھ رہے تھے وہ ان کے ہاتھ پر وہی عجیب سی بندی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہیں جو ہم نے ایگونی کے ہاتھ اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ پر بندی دیکھی تھی یہ سمجھ گئے تھے کہ جن لوگوں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے وہ ایک ہارس گروپ کا حصہ ہے جو گیم کے بعد زندہ بچتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں یہ دونوں اس گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے یہ پیچھا کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں انہیں ایک ہاتیل نظر آتا ہے یہ دیکھ کر سوچتے ہیں کہ پوری شہر میں بچھلی نہیں ہے پھر یہاں پر پوری بچھلی ہے اتنے میں کوئی وہاں پر آ کر انہیں بے ہوش کر کے اپنی ساتھ لے گیا تھا جب ان کو ہوش آتا ہے تو ان کے سامنے کچھ لوگ تھے وہاں پر ایک آدمی جس کو سب ہیٹر کہتے تھے کہتا ہے میں یہاں کا کینگ ہوں اور اس کو ریال ورڈ اصل دنیا میں بھی جانے کا راستہ پتا تھا ادھر دیوار پر سبھی تاش کی کارڈز تھے وہ بتاتا ہے کہ یہاں کی سب لوگ میرے خاص آدمی ہیں وہ گیم کو جیت کر میرے پاس کارڈز کو جمع کروا دیتے ہیں اور اگر تم میں سے کسی ایک کو بھی سارے کارڈز مل جاتے ہیں تو ایک ہی اصل دنیا میں جا سکتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ تمہیں اب ایک اور گیم کھیلنی ہوگی وہ یہ کہ اگر تم جیت جاتے ہو تمہیں اسی کارڈ کو میرے پاس جمع کروانا ہوگا اور اگر ایسا نہیں کیا تو تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا ایلیسور یوسیگی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس لئے دونوں ہیٹر کے بات کو مان لیتے ہیں رات کوئی جب سب کے ساتھ گیم کھیلنے جاتے ہیں تو وہاں پر ایگونی اور سفید بالوں والے لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں اس گیم میں انہوں نے چار جنگلی جانروں کو مارنا تھا جس میں بگ گائیگر، پینثر اور ایگل ہیں ایگونی کی ٹیم کے پاس ہتھیار تھے اس لئے آرام سے وہ جانروں کو مار دیتے ہیں ادھر دوسری طرف یوسیگی کی ٹیم کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اندھیری ویلڈنگ میں ایک نمبر کو ڈھونڈنا تھا اور ان کے پاس صرف نو ماجز کی پیلیا تھی یوسیگی کو بھی وہ نمبر مل جاتا ہے اصل گیم تو ایلیس کے ساتھ تھی ایلیس کو ایک لڑکی جو کہ ایک سرجن تھی ہیٹر کے گروپ سی تھی اس لئے ایلیس کا ٹیسٹ لے رہی تھی کہ وہ قابل ہے یا نہیں کہ اسے ہیٹر کے ٹیم میں رکھا جائے گا یا نہیں جو ایلیس کے ساتھ یہ لوگ گیم کھلنے والے تھے اس کا نام تھا لائٹ بلپ سبھی پلیئرز کو پچھلی کے ٹرانسفورمرز کے نیچے کھڑا کیا جاتا ہے اور ٹنل میں بھی پانی بھر رہا تھا اس گیم کا لیول تھا فور اوف ڈائیمنڈز مطلب یہاں پر ایلیس کو اپنا دیمارک لگانا تھا ان کی سامنے ایک بلپ تھا اور سامنے تین سوچز تھے اے بی اور سی انہیں پتا کرنا تھا کہ کس سے بلپ چلے گا مگر ان کی اصل پریشانی یہ تھی کہ بلپ والا دروازہ بند ہو جائے گا ان کو نہیں پتا چلے گا کہ بلپ چل رہا ہے یا نہیں وہی پر ایک لڑکی تاروں کو جب چیک کرتی ہے تو بھی چاری بے موت ماری گئی تھی پر ایلیس اپنا دیمارک لگاتا ہے اور اس ٹاس کو بھی پورا کر لیتا ہے مطلب بی سے سوچ چلانا تھا اس سرچن کو جواب پہلے ہی پتا تھا پر وہ ایلیس کو کچھ بھی نہیں بتاتی اب خیر ایلیس دوبارہ سے ہوتل آتا ہے ایلیس کو ہیٹر کی سامنے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ایلیس بھی اب اس کی ٹیم کا حصہ بن چکا تھا آج کے دن ہیٹر کا بھی ویزا ختم ہونے والا تھا اس لئے وہ سب کو بتاتا ہے کہ آج رات وہ گیم کھیلنے جائے گا ایگو نے یہاں پر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے شاید آج کچھ ہونے والا تھا رات کو ہیٹر کی جانے کے بعد اگلی صبح ایلیس اور یوسی کی سب سے پوچھتے ہیں کی اصل دنیا میں جاگر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کیا بتا وہ اگلی گیم میں پھلس جائیں کوئی کہتا ہے وہ لیزر لائٹ سے مارے جائیں گے کسی کے پاس بھی صحیح جواب نہیں تھا تو بھی ایلیس کو گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے جب یہ دیکھنے چاہتا ہے تو اتر ایگولی کے آدمی بہت ساری لاشوں کو ڈسٹ بین میں ڈال رہے تھے ادھر سفید بالوں والا لڑکا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سب ان لوگوں کی لاشے ہیں جنہوں نے اس ہوتیل کے اصولوں کو نہیں مانا تھا اور میرے پاس یہاں سے نکلنے کا ایک پلان ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہیٹرز کی سبھی کارڈز کو چھوڑانا ہوگا ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں اصل دنیا میں بھیجے گا بھی یا نہیں ایلیس بھی مان جاتا ہے جب ان کو میٹنگ میں بلائے جاتا ہے تو انہیں وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ ہیٹر مر گیا ہے ایگونی بتاتا ہے کہ ہیٹر گیم میں مارا گیا مطلب اس کا بھی خون ہو گیا تھا ایگونی خود کو اس کے مرنے کے بعد وہاں کا کنگ بنا لیتا ہے جب سب پلیئرز کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایگونی اب ان کا نیا کنگ ہے اور ہیٹر مر چکا ہے سبھی بہت پریشان ہو گئے تھے اسی دوران سفید بالوں والا لڑکا ایلیس کو ایگونی کے کمرے میں پھیشتا ہے تاکہ اس کی تیجوری میں سے وہ سبھی کارڈز کو چرا سکے یہ ایلیس کو جب پاسفورٹ بتاتا ہے تو وہ غلط تھا وہاں پر سائرن پشنی لگتے ہیں سفید بالوں والا لڑکے نے پاسفورٹ تو صحیح بتایا تھا پر ایلیس غلط تیجوری کی طرف چلا گیا تھا جب ایگونی کے آدمی ایلیس کو پکڑ کر مار رہے تھے تو ایگونی وہاں پر ہیرن والی پینٹنگ کی طرف دیکھ رہا تھا سفید بالوں والا لڑکا سمجھ گیا تھا کہ تیجوری اس پینٹنگ کے پیچھے ہیں ادھر ایلیس کو ان لوگوں نے پکڑ لیا تھا آج رات اس کا ویزا بھی ختم ہونے والا تھا دوسری طرف سفید بالوں والا لڑکا تیجوری تک پہنچ گیا تھا اور سبھی کارڈز کو چرا کر اپنی دوست کے ساتھ ہوتیل سے باہر جانے لگتا ہے اس کی دوست کو جاتے ہوئے ایلیس کے بارے میں بڑا لگ رہا تھا جو وہ ہوتیل سے باہر جانے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہوتیل پر لیزر لائٹ تھی مطلب آج رات گی میریہ ان کا ہوتیل ہی تھا اور ہوتیل میں جتنے بھی لوگ تھے سب وہاں کی پلئیر بن چکے تھے تبھی ہوتیل میں ایک اناؤنسمنٹ اعلان کیا جاتا ہے سب ایک جگہ پر جمع ہوئے تھے جہاں پر ایک لڑکی کو مرا دیکھتے ہیں کسی نے چاکو سے اسے مار دیا تھا ان سب کے فون پر انہیں میسیج ملتا ہے سب کو اس لڑکی کے قاتل کو ڈھوننا ہوگا اور اس گیم کا نام ہے ویچھنٹ ان کے پاس دو گھنٹے تھے اور قاتل کو ڈھون کر انہیں ہوتیل کے باہر جلانا ہوگا تبھی گیم کا دی انڈ ہوگا سب ہی اس کی دوست کو آگ میں جلانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اصل قاتل اس کی دوست ہی ہے کیونکہ وہی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی پر سرجن لڑکی آ کر سب کو روکتی ہے اب وہاں پر ایگونی بھی آ گیا تھا اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ سب کو مار دو کیونکہ قاتل نینی بھی سے ہے اگر قاتل کو مار دیا تو گیم خود ہی قتم ہو جائے گی اسی وجہ سے ہوتل میں ایک حلچل مچ جاتی ہے ایلیس کو بھی یوسی کی ڈھون لیتی ہے ادھر سرجن لڑکی اس مری ہوئی لڑکی کی لاش سے چاگو نکال کر اس پر انگلیوں کے نشان کو چیک کرتی ہے چھت پر سفید بالوں والا لڑکا ایگونی کی آدمی سے مل کر کہتا ہے ہم میں سے کوئی تو ہے جو گیم ماسٹر سے ملا ہوا ہے اور اس کو ہماری ساری انفرمیشن دی ہے پر یہ سب سن کر اس آدمی کو بہت خسر آتا ہے وہ سفید بالوں والا لڑکے کو شوٹ کرنے والا تھا تب ہی ادھر وہ الٹا فلیر گن سے اسے ہی آگ لگا دیتا ہے سرجن کو بھی پتا چل چکا تھا کہ اصل قاتل کون ہے اس سے پہلے وہ سب کو بتاتی کچھ لوگ آگر اسے بے ہوش کر دیتے ہیں ایگونی سب کو جمع کرتا ہے ایلیس کہتا ہے اصل قاتل تم ہو ایگونی کہتا ہے ہاں میں نے مارا تھا اس لڑکی کو پر کسی کے اندر بھی ہمت نہیں تھی کہ ایگونی پر کوئی گولی چلاتا ایلیس کہتا ہے نہیں تم نے اس لڑکی کو نہیں مارا بلکہ ہیٹر کو مارا ہے ایگونی نے ہیٹر کو اس لیے مارا تھا کیونکہ ہیٹر کا دماغ ان لوگوں کے درمیان میں رہ کر خراب ہو چکا تھا وہ اس گیم کے پیچھے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا لیکن وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا وہ سے کبھی بھی گوانا نہیں چاہتا تھا اسی لیے اب اس کو لگ رہا تھا کہ ہیٹر کی موقع ذمہ دار سب لوگ ہیں اسی لیے اس نے ہوتل میں قتل عام شروع کروایا تھا ایلیس کہتا ہے کہ گیم ماسٹر ہمارے ساتھ ابھی بھی گیم کھیل رہا ہے تاکہ وہ ہمیں یہاں پر پھسا سکے اس لڑکی نے خود اپنے آپ کو مارا ہے اس بات کو ثابت کرنے سرچن لڑکی بھی آ گئی تھی وہی پر اس مری ہوئی لڑکی کی دوست کہتی ہے میں ہی ڈیلر ہوں جو گیم ماسٹر سے ملی ہوئی ہوں تب ہی ایک لیزر لائٹ آ کر اسے بہت ہی بے رہمی سے مار دیتی ہے تب ہی وہاں پر ایگونی کا ایک آدمی آ کر سب پر گولیاں چلا رہا تھا مگر ایگونی اسے آگ میں لے کر کوٹ جاتا ہے اور سب کی جان بچ گئی تھی پھر باقی کے لوگ بھی اس مری ہوئی لڑکی کی لاش کو آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں جس سے گیم یہی پر ختم ہو گئی تھی ہوتل کو آگ لگ چکی تھی سب چلتے ہوئے ہوتل کو دیکھ رہے تھے تب ہی ہم سفید بالوں والے لڑکے کو دیکھتے ہیں اس کے پاس 10 آف ہارڈز کا کارڈ تھا اب اس کو یہاں سے نکلنے کے لیے بس فیس کارڈ کی ضرورت تھی اگلے دن ایلیس اس مری ہوئی لڑکی کی ویڈیو دیکھتا ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ وہ گیم ڈیلر ہے انہیں ہر گیم کا اینٹ پتا ہوتا تھا انہیں گیم کو دلچسپ بنانے کے لیے کہا جاتا تھا اور جس دن انہوں نے بتایا کہ وہ گیم ڈیلر ہے دونوں ماری جائیں گی یہ ان کی ویڈیو میں ایک بیس کو بھی دیکھتے ہیں جب یہ ادھر چاکر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری لاشیں پڑی تھی ادھر صوفیت پادو والا لڑکا بھی تھا جو آ کر انہیں وہی کاغذ دکھاتا ہے جو اس کو اسی عورت کی جیب سے ملا تھا جو نشانے باز تھی اصل میں وہ یہاں پر آنے کا نقشہ تھا اس سے پہلے یہ کچھ سمجھ پاتے ساری لائٹس چل جاتی ہیں وہاں کمپیوٹر سکرین پر ہم ہیٹر کے گروپ کی ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو گیم ماسٹر کے لیے کام کرتی تھی وہ ان کو سبھی کارڈز کو جمع کرنے پر انہیں مبارک بات دیتی ہیں کہتی ہے آپ لوگ اگلی راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں اگر انہوں نے اسے پار کر لیا تو انہیں فیس کارڈ مل جائے گا جب یہ لوگ بلڈنگ سے باہر آتے ہیں ان سب کی نظر ایک بینر پر پڑھتی ہے جس پر کینگ کا کارڈ تھا اور وہ بینر شہر بھر میں گھومایا جا رہا تھا تو آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ کون سی گیم پسند آئی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ یہ سیزن یہی پر ختم ہو جاتا ہے